موسیقی امین افیز پہنچ گئے ہیں پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی میں اس ادارے میں مختلف کیسز کیسے انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کی ریپورٹس کیسے کمپائل ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہاں پر کیسز کی انویسٹیگیشن کر کے ان کی ریپورٹس مرتب کی جاتی ہیں کہ وہ پھر کہیں چیلنج نہیں ہو پاتی اس ادارے کی ورکنگ کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور ریپورٹس کیسے کمپائل ہوتی ہیں آج ہم آپ کو اس ادارے کے بارے میں مکمل تفصیلی متعالیاتی دورہ کرواتے ہیں آپ ذرا میر نفیز صاحب کے ساتھ رہیں پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی میں ڈی این اے پولی گراف فائر آرمز اور اس طرح کے اور بہت کیسز آتے ہیں ان کی کیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ریپورٹس بنانے کا طریقے کار یہاں پر کیا ہے یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ہم ایجنسی کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف تاہیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے پوچھ کے ہیں کہ اس ایجنسی کے کام کرنے کا نظام کیا ہے بنجاب فرینزک سائنس ایجنسی کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف تاہیر ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ڈاٹ ساب کو ویلکم کرتے ہیں ڈاٹ ساب یہ بتائیے کہ یہ ادارہ کب کیسے بنا اور کس کا خیال تھا اور اس میں آپ کا رول کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ادارے کا آغاز نائنٹین نائنٹی ایٹ میں خیالی طور پر شروع ہوا چونکہ اس وقت کے چیمٹر شباز شریف جو تھے وہ لندن گئے تو وہاں انہیں سکارٹلین یارڈ کا وزٹ کیا انہیں یہ ادارہ سکارٹلین یارڈ بہت پسند آیا انہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مدد کریں کہ ہم نے بھی ایک ایسی لابارٹی لاہور میں بنانی ہے ڈاٹ ساب یہ پھر ادارہ بن گیا یہ بتائیے کہ اس ادارے میں سائنس دانوں کی اور دیگر عملے کی ریکروٹمنٹ کیسے ہوئی اور جو آپ نے سائنس دان برتی کیے پھر ان کی آپ نے ٹریننگ کہاں سے کرائی تاکہ یہ ایک مصد کا ادارہ بن جائے اس کو ڈائی سال جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈائی سال بننے لوگے تھے جب ڈیڑھ سال ہو گیا اس کو بنتے آپ پتا تھا کہ اس تاریخ کو اس نے کپلیٹ ہو جانا ہے تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا جانا کے لیب بنیں گی تو چیزیں چلیں گی ہم نے ہر چیز سنکرہ کی جو ہی بیلڈنگ کی تیار ہو جائے سائنٹیفک سٹاف ٹرینڈ آرریڈی اویلیبل ہو تو ایک سال اس کمپلیشن سے پہلے میں نے خود یہاں پہ آکے ریٹن ٹیسٹ دیئے بہرحال ہائرنگ کی تھرٹی ٹو سائنٹسٹ وارس سیلیکٹڈ آر میرٹ بیسز فرام پنجاب پھر باتھ کے سارا ایکوپنٹ کی لسٹیں بنائیں میں ہر چھے ہفتے بعد امیرکا سے جہاں آتا تھا ایوری سکس ویکس آئی یوز ٹو کم ویزٹ تی لیب جو جو کرنا ہے کرتا تھا پھر واپس چلا جاتا تھا اچھا گر سب یہ بتائیے گا کہ پجاب فرنزیک سائنس ایجنسی ادارہ بن گیا یہ کام کیا کرتا ہے اور یہ حکومت پولیس اور دیگر اداروں کے لیے کس طرح ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں دیکھیں جی پنجاب فرنزیک سائنس ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ریسیب فیزیکل ایوڈنس ان کریمنل اور سیول کیسیز موسٹ افرد ایوڈنس فرم کریمنل کیسیز اچھا ڈاکٹر ایشہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب فرنزیک سائنس ایجنسی ہے یہ کسی بھی نمونوں کی بنیاد پر جو ریزلٹ دیتی ہے ان کا میعار کیا ہے نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر اور جو ریزلٹ آپ دیتے ہیں آپ اس پر کس حد تک قائم رہتے ہیں اور اس کا میعار آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی میعار اس کا یہ ہے کہ وی آر آئیسو سرٹیفائیڈ اوار ریپورٹ اس ایکسیپٹیڈ تھوورڈ دی ورڈ اچھا وی فالو دی انٹرنیشنل سٹینڈر لیکن دوزار مین ان دس لیبورٹوری ان پنجاب فرمی وہ ایک منیمال سٹینڈر ہے جو بہت سی لیب دنیا میں نہیں کر رہے ہیں ہم نے ان کو اس سے بھی زیادہ سٹینڈر اپلائی کی ہے دیٹسو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف اپنے پاکستانی ادارے بلکہ غیر ملکی ادارے بھی حساس نویت کے امپورٹنٹ کیسز ان کی ریپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے ادارے سے رابطہ کرتے ہیں یہ بات درست ہے ہاں جی کئی کیسز میں ہمارے پاس آئے مثال کے طور پہ میں نے ابھی جو بتایا امریکہ سے کیس آیا تھا پھر اس کے بعد ناروے سے کیس آیا تھا ناروے سے کیس جو آیا تھا وہ ٹرپل مرڈر تھا یہاں پہ اور انہوں نے ناروے سے ٹیم مغای کرائم شین کی انہیں پی ویفیسے کا پتہ نہیں تھا پھر ان کی امبیسی سے کوئی اورتی اس کا نام اسٹو ہو تھا پولیس لیے جانب وہ اس نے وزید کے اس نے کہا ہمارے پاس تو ایسا دارہ ہی نہیں ہے تو آپ ہماری مدد کریں وہ گجرات میں مرڈر ہوئے تین تو اس وقت پھر ہم نے ٹیم بے جی تین میں ہاں ہو گئے تھے مرڈر ہوئے تو ہمارے ٹیم کلیکٹ ایویڈنس وہ ایویڈنس انیلیس سے ہماری رپورٹ گئی اس کے بعد اس کیس کا جو جوج تھا آسلو سے جوج پرسیکیوٹر ڈیفینس کاؤنسل تینوں یہاں آئے دی وزیٹڈ می دی سپنٹ ہاف دے ویڈر ہوئے ٹاک باؤت تاریپورٹ ایکس کاؤنسل پھر تینکیوٹر آنے پھر تینکیوٹر آپ کا ایک کہا جاتا ہے کہ سینٹر آف ایکسلنس اینڈ فرنزک اجنسی بن رہی ہے آخری محلے میں ہے اور اس کے چیا مقاسد ہوں گے دیکھیں جی جی سینٹر آف ایکسلنس ہے فرنزک ہے دنیا میں میرا خیال ہے دوسری دوسرا سینٹر ہے اور اس کی دوازی ہے کہ جو ہم ٹریننگ کریں گے اپنے کیونکہ ہمارا اب انفلیکس بھی ہے لوگوں کا آنے جانے کا ہائر کرتے ہیں ٹریننگ کناٹ بی ڈان آن دا جو کس ہم ایکوپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے سیپریٹ ایکوپمنٹ سیپریٹ لیب ہونی ہوتی ہے ہم نے ایک سینٹر بنایا جس میں اب ہمارے پاس ریکویسٹ باہر سے آ رہی ہے یورپین یونین وانٹ ٹو سینٹس پیپل ہیر فر ٹریننگ دار سب یہ بتائیے گا آپ سارے لوگوں کو ٹریننگ کرتے ہیں جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں جو ڈیشری میں عدلیہ کے سینئر موزز ججز ہیں اور اداروں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی فرینزک سائنس ایجنسی میں ان کی ٹریننگ ضروری ہے دیکھیں جی ٹریننگ تو اور چیزیں اویرنس ہونی چاہیے جو ہم کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت سینٹر نہیں تھا ہم نے اپنے ریسورسے سے جو کہ اس کے لیے ایلوکیٹ نہیں کیے گئے تھے ٹرینر کے لیے چھتیس ہزار لوگ ٹرینڈ کیے ہیں ان میں ججز بھی ہیں پاسیکیوٹر بھی ہیں چونکہ جاج کو اویرنس دینی بہت امپارٹن چونکہ اگر وہاں ہماری رپورٹ اچھی طرح نہیں سمجھی گئی تو پھر تو پرابلم ہے پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی جب سے شروع ہوئی ہے دوہزار گیارہ سے اس وقت سے ہم نے تقریباً داسلاگ کیس کیے ہیں یہاں سے ہمارے دارے میں اپنے کیسز کرنے کے علاوہ باہر کی دنیا سے کیس آئے ہیں جیسے سکارٹلنڈ یارڈ آسلو ناروے سے کیس آئے ہیں ایجیپٹ سعودی ریبیا ریشیا جرمنی یہ کیس آئے ہیں اور ہماری رپورٹ وہاں یوز ہوئی ہے کنویکشنز ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ مایک ٹائسٹن ہیوی بیٹ واکسنگ چیمپنین کی کنویکشن اور فیوجیٹر مووی جو تھی سام شیپرڈ وہ سارے کیس جو ہے وہ یہاں پہ ہوئے ہیں موسیقی موسیقی فرانسک کیس جو شروع ہے نا فرانسک سائنس یہ 19th سنچری میں شروع ہوئی ہے موسیقی آئیه دیکھومنٹڈ کیس آئیی صورتہ کیس آئیس ہے اس سورای یوسف یہاں پہلا فرانسک کس ہے دوسرا فرانس کے کس بھی اس بہی آئی ہے اندرانی پارس میں بھاء یہاں، موسیقی علیہ التواز سے ہے تاہی، ایک جو آورت تھی وہ موسیقی یوسف آسلام کو تو ٹرپ کر رہی تھی لیکن ایک دن اس نے کمرہ باندھ کیا یہ قرآن کے لفاظ ہیں یہ تو اس نے کہا آپ کیا رہے تھے وہ باگ رہے تھے اس نے پیسے سے پکڑا یہ تھی دیر میں اس کا حسبر نے دیکھ لیا کہ جی اگر تیری بی کے ساتھ کچھ کرے گا تو کیا کرو گے گا تو یہ سلیہ نہیں ہے آج کل بھی یہی ہو رہا ہے اور قرآن میں سے یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے ایک کرفہ رہے ہیں ایسا ہونا ہے پھر اسی عورت کے جو ہاؤسورڈ تھا اس کی فیملی سے اس نے کہا کہ اس کی کمیز داؤ اگر تو پیسے سے پکڑی پھٹی ہوئی ہے تو جی اور جھوٹ بور رہی ہے اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو بندہ جھوٹ بور رہا ہے شرٹو پیسے سے پھٹی ہوئی تھی تو شرٹو پیسے سے پھٹی ہوئی تھی اچھو 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 اور اب اس میں سے دیکھیں ہمارے پاس جیلوں سے جو کریمنل کا ڈیٹا ہے وہ دولہ خصی ہزار کے قریب ہے ان میں سے ہم جب سرچ کرتے ہیں تو پرانے کیس جو انسالک کیس ہیں ان میں سے ایک سو چھتیس کیس ہم سال کر کے دے چکے ہیں پولیس کو آپ پولیس کو چاہیے کہ ان کو ریسٹ کریں کار کے ان کو وہاں ہمارے پاس دے کے آپ نئے فنگرپنٹ لیں ان کو پھر ویریفائی کریں پھر اس کو چارج کریں یہ کار کے اس کو پراسیکیوٹ کریں ابھی تک اور عدالتوں سے سجائیں دلوائیں ان کو ہاں لے کر کوئی نہیں آرہا اچھو آپ انویسٹیگیشن مکمل کر کے پولیس کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ فلاں جو ناملوم کیس تھا اس کے ایڈنٹی فائی ہو چکے ہیں ایک سو چھتیس کیس آپ نے بتائیں ہیں لیکن پولیس سا جی اس میں بیومیٹک انٹری ہے اس میں میری انٹری بھی نہیں ہے اسے ڈی جی چونکہ دوسرے سیکشن والے دوسری لیب کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا سوائے جو لوگ فنگرپنٹ پر کام کر رہے ہیں چھیکی تب ہم نے اگر اندر جانے تو وہ یا تو جو جان لوگ کام کرتے ہیں وہ کھول کے دیں گے یا میں نہیں انٹر ہو سکتا فی مطلی یہ آپ کے مطلب کیس کی سیکیورٹی اور پرائیویسی کی بات ہے اب یہ کونسی جگہ ہے جی آپ اس کے اوپر لگا دیں چلو اٹھا لیں یہ لیٹن ٹرینٹ ہے helیٹن ٹرینٹ ہے انوائزیبال، ہم یہ ویزیبال بناہیں گے اب دیکھو جی، آمین صاحب نے ہاں تھا اب ہمارا ایکسپرت، یہ فرگرپنٹ کا وہ چکے کر رہے ہیں یہاں ایک نیک ہے، کہ ہر ایک نیک ہے گاہر سیارا تیکنیک واقعی ہے صاحب سے نیک ہے، ایک نیک ہے آفتہ یہ آبجیکٹ یہاں پہ آپ نے کرایا ہے تو آپ دیکھتے ہیں مین حفیظ نے جو ہاتھ رکھا تھا اب اس کے فنگر پرنٹس یہ نمائیں ہو رہے ہیں اس میں آپ سارا دیکھ سکتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اتنی سفائی ستھرائی آپ کو پتہ تھا کہ بسکور پاکستان کی ٹیم آج آ رہی ہے یہ سفائی ستھ رہی ہے یہ سفائی یہ نہیں ہے اس کیا کہ اس ہاو ہی لیو اب میرا خلاکیا ہے جہاں پہ پرنٹ آ گیا ہے اب لیزر سے ہم نے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور ویزیبل کرنا ہے تو یہ ابھی کریں گے ہاں لائٹ ہاں لائٹ آف کریں یہ پرنٹ آگیا ہے آپ کے امزے مدے ہر آپ آگیا ہے آ رہے ہیں نہیں اس کے بغیر بھی نظر آنا تھا نہیں آئی گا یہ پرنٹ نہیں آنا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے وہاں کابنٹ پہ آتھل گیا تھا اس کو آپ نے لیزر سے ڈیویلپ کیا آگے یہاں پہ کپیرزن ہوگا وہ پرنٹ کرائیم سین کا پرنٹ ہوگا ثرہ بارے پاس آنون پرنٹ آئے گا سائیڈ بائی سائیڈ دیار کپیرڈ کہ یہ اسے میچ ہے یا نہیں ہے یہ ہمارا سیکشن شروع گیا فائر آرمنٹ ٹول مارکس جیسے آپ نے فنگر پینٹ دیکھے ہیں اسی طرح یہ ایک یہ میکینیکل فنگر پرنٹ ہے جو بولٹ ایک گن سے گزری ہے وہ اسی سے میچ کرے گی اور گن سے میچ نہیں کرے گی اسی دنے اس کو میکینیکل فنگر پرنٹ کہتے ہیں یونیک ہے یہ ایویڈنس ہے اسی طرح یہ ہے یہ ہے کرائیم سین سے اور یہ جو ہے نا ہم نے خود وہ اس گن سے ٹیس فائر کیا ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ایویڈنس ہے یہ جو ہمارا ہارڈ ویر ساکتے ہیں یہ ہم نے بیس کروڑ کا لیا تھا اور اس میں اس کو کہتے ہیں بالسکین اور ہمیں چاہتے ہیں یہ جو بولٹ ہے یا ایمٹی ہے اس کا 3D پکچر لے کے اس میں سٹور کرتا ہے بڑی ہائی ریزولیشن کے ساتھ جب کوئی کیس آئے گا اس وقت ہم اس ڈیٹا میں سے جو بولٹ آئی ہے یا کیسنگ آئی ہے اس میں سلچ کر کے اگر تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس پہلے وہ کسی جگہ استعمال ہو چکی ہے تو وہ ہمارے پاس ہوگا وہ میچ ہو جائے گا کیس ٹو کیس میچ ہوتا ہے کیس ٹو کیس میچ ہوتا ہے کیس ٹو گن میچ ہو جاتا ہے ایک کیس بفر کو داس جگہ گن یوز ہوئی ہے کوئی کے ٹیل کے یہ فلاں فلاں کیس میں یہ گن یوز ہوئی ہے یہ اس ٹرنشنز یونیک ہیں جو کہ دنیا کے کسی اور ویپن پر نہیں ہوگی صرف اسی سے ہوگی جس گن سے یہ لکھ لیا ہے اس ہی گن سے ٹیسٹ فار سے میچ کرے گی اچھا اور ایک اور آپ کو سنیری دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ کوئیٹا سے پسٹل پکڑا گیا تھا اور سر اس میں نائن کرائم سین کے اوپر یہ ویپن پسٹل فائنلی پسٹل یہاں رکاور ہویا ہے نوہی کرائم سین پر لیکن یہ دوہزار سترہ سے کلنگ ہوتی 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 کوئیٹا سے ہوتی رہے پر ایک ویپن یہاں پکڑا گیا ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ نوع ہو کیسے پیل بھی دیں ہاں جی دوہزار ستارہ سے یود ہو رہا ہے موسیقی یہ باقی عانی پاکستان اس پاسпаکلونجی داına یہ جو آپ کور پیر دیگ رہے ہیں وہ کے لیے پاس پیتھے ہیں 15 ملین ڈالرز کا یہ ایک اپنٹ ہے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے اس میں جو پوستمارٹل سیمپل آتے ہیں ہمارے پاس سٹامک کے کانٹنٹ، سٹامک، لیور انسانی ہزار کے جو ہوتے ہیں اس میں وہی ڈیٹیکٹ پوائزن، ٹاکسنز اس کی بہت کسی باقیاں اور کیسے ہوئے ہیں جو بندف مار جاتا ہے تو پھر اس کے وہ کہتے ہیں جی اس کی باڈی کا وہ اپنا ہونے جا رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پوستمارٹل سے سیمپل یہاں آتے ہیں جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے بہت غلط آتے ہیں ابھی تاک کوئی سیمپل نہیں آیا تو ڈاکٹر جو ہے درسل یہاں ابھی آپ نے کہا جو انسان کسی طرح اس کو زہر دے دیا گیا یا جیسے بھی وہ مر گیا تو جب اس کا پوستمارٹم ہوتا ہے تو اس کی باڈی پارٹس یہاں پر لائے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو انیلیسیز کر رہے ہیں آپ نے ریپورٹ دیتے ہیں تو آپ کا یہ یہاں پر گلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر پوستمارٹم کے درمیان انسانی باڈی سے جو اضاع لیتے ہیں وہ پروپر طریقے سے نہیں لیتے ہیں پروپر طریقے پھر ان کو پروپرلی اس پہ پریزرو نہیں کرتے بیفور یہ سینڈیٹیئر تو ہم نے حالانکہ ڈائریکشن دی ہوئی ہیں گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ٹریننگ بھی دی ہیں ان کو ڈاکٹروں کو دی تھی کون پوچھتا ہے تو مجھے آپ کے پاس اگر سیمپل اچھا اور میاری محفوظ کر کے نہیں بیجا گیا تو پھر وہ ریزلٹ بھی ویسے ہی آنے ریزلٹ بھی ویسے موسیقی اگر صرف یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اتنی صفائی سترائی آپ کو پتا تھا کہ ڈسکور پاکستان کی ٹیم آج آ رہی ہے اس لئے صفائی سترائی ہے صفائی اس لئے نہیں ہے صفائی آپ کے لئے نہیں صفائی کی گئی بلکہ چیمنٹ سے باہ شریف آئے تو کہتے ہیں بڑی صفائی ہے میں نے کہا آپ کے لئے آپ آنا نہ ہوسائیں وجہ جہاں کہ جہاں کا امپلائی جو جینٹر ہے وہ ہمارے گرومنی کام کر رہا موسیقی یہ ڈی این اے کے واکن ریفریجیٹر فریزر ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس جگہ پہ جو بھی ایویڈنس آتی ہے اس کا پورشن ہم رکھتے ہیں فار فیوچر ری ٹیسٹنگ اور یہ یہاں پینتی سال تک یہ یہاں پر ضرب رہے گا تو ان کے سمبڈی بانٹو انیل آج دے مطلب یہ تب تک خراب نہیں ہو سکتا وہ جو لاہور سیالکوٹ واقع والا اس کا یہی پڑا ہوگا یہی پڑا ہوگا اور یہی سے وہ میچ ہوا ہے اور آپ نے بتایا وہ تو وہاں پہ میچ لے لیکن یہ سٹوریج ہے سٹوریج ہے جی سر یہ کیا جگہ ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ ڈی این اے انڈ سرحالی جی ہے ڈی این اے انیلیس یہ راہ ایویڈنس یہاں پہ آتے ہیں کوئی سیکشل سیکشل اسارٹ ہے مرڈر ہے ریپ ہے یہاں پہ کلودھیں آئیں گے یہاں پہ چھوٹے بچے کی میرا ٹراؤزر ہے اس میں سارڈمی ہوئی ہوگی یہاں سیکشل اسارٹ ہوا ہوگا تو وہ اس میں سے سیمن سٹینڈ ڈونڈ رہا ہے اب اس کیوں نے پکچر لی ہے پکچر سے سیو ہوگا ایسے ہمارے پاس آیا تھا اس میں سے انہوں نے سٹینڈ ڈونڈ نے سیمن ہے بلاڈ ہے سلایو ہے کیا چیز ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد چھوٹے 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 کٹ کر کے چھوٹی ٹیوز میں ڈال کے وہ دے دیں گے آگے ڈینے کو پھر آگے جا کے دے دے سٹارٹ پراسٹ یہ سٹیپ پہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے چونکہ چھوٹے سٹین ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور وہ ہم نے ڈونڈ رہے ہاتے یہاں پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ انڈر یووی لائٹ وہ اگزامن کر رہے ہیں گارمنٹ کو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشان لگا رہا ہے وہاں سٹین نظر آ رہا ہے اب یہ نہیں پتہ کہ یہ سٹین کی چیز کا بلاڈ ہے سیمن ہے سلایو ہے کیا ہے اب وہ نشان لگانے کے بعد پھر لائٹ بند کر دے گا پھر ویزیبل لائٹ میں وہ دیکھے گا پھر اس کو ٹیسٹ کرے گا کہ کیا چیز ہے یہ پھر جو ہوری آس کٹ کر پھر جو رہگ آس کو کاٹ کر پھر آپ کو فٹیت کریں miliken دیخو پانکستان دے گو یہ ایک بزار ہے اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ موسٹ کاملی جہاں پہ جو بزار میں دکانے ہوتی ہیں یا بینک ہے ای ٹی ایم ہے کہ ای ٹی ایم میں کوئی قرائب ہوا ہے تو ہم فنگرپنٹ ہوں گے ڈی ای نے ہوگا کوئی اور ٹریس ایویڈنس ہوگی وی ٹی ہم ان کو پڑھاتے کہ کیسے اس کو پراسکر کرنا ہے یہ کولڈ رینک ہے اسی طرح یہ موبائل شاپ ہے آپ کو پتا ہے موبائل شاپ سے بیش مات چوریاں ہوتی ہیں تو ہوت پراسس دس ایریا فار کرائیم سین جب اگر کہیں واردات ہوتی ہے اور آپ کے لوگ جو ایکسپرٹ سائنٹسٹ وہاں پر جاتے ہیں کس طرح وہاں پر واردات والی جگہ سے کرائیم سین سے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے وہ یہاں پر ان کو اب سارا بتاتے ہیں پھر وہ ان کے نالج ہوتا ہے جب کرائیم سین ہوتا ہے تو وہ وہاں پر جاتے ہیں جا کے وہاں پر اپنے نالج جو سیکھا ہو اس کو یوز کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں پراسس کریں گے اسی طرح گارمنٹ شاپ ہے یہ بینک ہے بینک فرض کریں کوئی بینک قرابری ہوئی ہے اب یہ گراج ہے گر میں کار ہے تو فرض کریں کسی کریمنل نے یہ کار میں کرائم کیا آپ نے گراج میں لاکر رکھ دی ہے اس میں فرض کریں ڈیڈ بارڈی ٹرانسفر کی گئی ہے ریپ ہوا ہے اس کی کلیکٹ کریں گے ڈرگ ٹرانسفر کی گئی ہے اور کوئی اللیگل مٹیریل ٹرانسفر کیا گیا ہے ہیٹ ٹرانڈ ران ہے یہ کار کسی میں لگیا اور دور گیا ہے کرائم سین سے اور دیڈ سب یہ جو آپ نے یہ رکھے ہیں فرض کریں کسی گار پر گولیاں چلیے تو یہ گولیوں کے نشانات بھی کس طرح اٹھانے ہیں کیسے لینے ہیں یہ سارا پڑھایا جاتا ہے کہ گاڑی میں کس طرح گولیوں کے نشان لگے وہ سارا کرائم سین وہاں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سے بولٹس کئی دفعہ ریکوور کرنی پڑتی ہے چونکہ اس سلیب انسائیڈ بہت دفعہ بولٹس انسائیڈ ہوتی ہے we have to collect that this is real time teaching یہ ایسی نہیں ہے کہ سلائیڈوں پر پڑھایا جائے we want to develop اور اس میں پھر کیمرے لگے ہوئے ادھر کمرے ہیں جہاں پہ آڈیٹوریمز ہیں کلاسورز ہیں یہ ساری ویڈیو جب پڑھا رہے ہیں یہاں اگزائم ہو رہا ہے ادھر جا رہی ہے پھر ٹیچر بیٹھ کے کرٹیک کرتے کہ آپ کو ایسے لی کرنا چاہیے تھے ایسے کرنا چاہیے تھے ایسے لیے ایسے کرنا چاہیے تھے دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان امین افیز اب پہنچ گئے ہیں پولی گراف اگزیمنیشن روم کے باہر بطلب یہ ہے اس جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ملزم لائے جاتا ہے اور اس پر جو الزام ہوتا ہے اس کی مناسبت سے مشین کے اوپر اس سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزم سچ بول رہا ہے یا جھوٹ یہ فیصلہ مشین کرتی ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے آپ میرے ساتھ امین افیز صاحب کو اس وقت پولی گراف اکپنٹ لگا دیا گیا ہے مطلب یہ کہ اب مشین میرا امتحان لے گی کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بہرحال مزید بتیں ہم درسل سے پوچھیں گے درسل یہ پولی گراف مشین کے بارے میں بتایا یہ کیا کچھ ہے یہ ایک مشین ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کسی بھی بات کی اوپر اس وقت آپ ہمارے سکنجے میں آ چکے ہیں ہم آپ سے جو بات پوچھیں گے اب آپ کا پتہ چل جائے گے کہ آپ سچ بول رہا ہے جوٹ بول رہا ہے مطلب آپ اب کوئی جوٹ جوٹ نہیں رہے گا سچ سچ ہو جائے سچ سچ ہو جائے سچ سچ اولی گراف پیسٹ میں امین افیس صاحب کا جوٹ رنگے اقتوں پکرا جیا مجھے یہاں کے ایکسپورٹ سائنس دان نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک سے لے کے جو ہنسے ہیں پانچ چھے تک آپ اس میں سے کوئی ایک ہنسہ چوز کر لے تو میں نے پانچ نمبر ہنسہ چوز کر لیا تھا بہرحال بعد میں سائنٹس صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ اب جوٹ بولیں کہ آپ نے پانچ ہنسہ سیلیکٹ نہیں کیا تھا پھر انہوں نے مجھے ایک دو تین چار اس طرح سارے ہنسے پوچھے میں نے کہا میں نے پانچ والا ہنسہ چوز نہیں کیا تھا لیکن مشین نے میں نے جو جوٹ بولا وہ انہوں نے کلیر کٹ بتا دیا ریڈ پارٹ میں کہ میں نے پانچ نمبر سوچا ہوا تھا لیکن میں نے جوٹ بولا کہ میں نے پانچ نمبر نہیں سوچا تھا اور جو ای سی جی کی طرح ویوز آتی ہیں وہ ہارٹ بیٹ میں بھی اور دوسرے ناز میں بھی ویوز نے یہ ڈکلیر کر دیا کہ میں پانچ وے نمبر پہ میں نے سوچا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ پانچ وے نمبر میں نے نہیں سوچا تھا مشین نے پولیگراف مشین نے میرا جوٹ پکر لیا اس لئے آپ بھی اگر جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں کسی بھی مقدمے میں تو پولی گراف مشین سے بچ کے رہیے یہ آپ کے رنگوں اتھواب کو پکر لیتی ہے آج ہم نے آپ کو پنجاب فرینزیک سائنس ایجنسی کا تفصیلی متعلیاتی دورہ کرایا اور یہ بتایا کہ کتنے یہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر انیسٹیگیٹ ہوتی ہیں اور پھر شفافیت کے ساتھ پوری ٹرانسپرینسی کے ساتھ رپورٹ مرتب کی جاتی ہیں ایجنسی نے اپنی بارہ سالہ تاریخ کو پکٹوریل وال کے طور پر لگا دیا ہے آپ میرے دائیں بائیں دے سکتے ہیں یہ وہ تمام تصویری کہانی ہے جو اس ادارے کی بارہ سالہ کار کر دیگی ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا کیمرامین شاہد علی اور امجد رزاق کے ساتھ پروگرام دیکھو پاکستان امین عفیز کے ساتھ صرف ڈسکور پاکستان پر دیکھو پاکستان دیکھو پاکستان